ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں دوستو آج کا مسئلہ بہت خاص اور اہم ہے کہ مردوں کو کان چھدوانا کیسا ہے سوال آیا ہے دیکھیں دوستو مرد کو کان چھدوانا اور اس میں بالی وغیرہ پہننا ناجائز ہے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشاہدت ہے اور عورتوں کے ساتھ مشاہدت اختیار کرنا ناجائز و گناہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مشاہدت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے اور مردوں سے مشاہدت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد مذکر ہے باوجود اس کے کان میں سراخبالی لٹکانے کے لیے ہوتا ہے اور وہ عورتوں کی زینت میں سے ہے پس مردوں کے لیے حلال نہیں ہے اور ہم نے اختیار کر کے بیٹھا ہے مرد لڑکیوں والی مشاہدت کر کے بیٹھے ہیں لیکن دوستو اس سے بچنا چاہیے لڑکیوں میں سے بچہ کے کان چھدوانے میں کوئی عرجہ نہیں ہے اور حاوی قدسی میں یہ زیادہ ہے کہ لڑکوں کے کانوں کو چھدوانا ناجائز نہیں ہے پس درستہ مسننب کے قول سے واو کا استقاط ہے یعنی لڑکیوں کے کان چھدوانا جائز ہے اور لڑکوں کی چھدوانا ناجائز ہے اس سے دور رہنا چاہیے گناہ نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ لڑکوں کے بھی کان چھدواتے ہیں اور دوریا پہنواتے پہناتے ہیں یہ ناجائز ہے یعنی کان چھدوانا بھی ناجائز اور اسے زیور پہنانا بھی ناجائز ہے بہرش ہے جلدہ سوم صفحہ نمبر 559 میں یہ مسئلہ موجود ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ سمجھ میں آگئی ہوگی اگر سمجھ میں آگئی تو لائک اور سسکرائب ضرور کریں آج کے لئے اتنا کافی السلام علیکم ورحمت اللہ